جنابی ڈیپٹی سپیکر جو دس سپٹیمبر کو ہوا ہے میں اتنا امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ وقوع ریپیٹ نہیں ہوگا ادر وائز یہ ایوان کے لیے دس سپٹیمبر کا وقوع اس ایوان کے لیے بلیک ڈے ہیں اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں جنابی سپیکر ہمیشہ سے ریاست کے تین ستون ہوتے ہیں مکننہ عدلیہ اور ایگزیکٹیو جنابی سپیکر کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لے ان کے لیے سپیشل پولیس پورس نہیں ہے وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیرازم کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کے انسٹیچوشن کا بھی دفاع کرتی ہے سپریم کورٹ لیجس جیوڈشری ہے سٹیٹ کا ایک سٹرانگ ارگن ہے بل ان کے پاس اپنی پورس نہیں ہے اپنی پولیس نہیں ہے اپنے آرڈر خود ایمپلیمنٹ نہیں کرواتی خود پولیس نہیں بیجتی لیکن یہ واحد پارلمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ اٹ آرمز دیا ہے یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پر نہیں ہے اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے یہ اس کے لیے ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا جنابی سپیکر ہمارے دس سمنے صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا وہ ایوان کے اندر موجود تھے نکا پوش آئے ہیں ہر دروازہ کولا گیا ہے وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کولتے تھے وہ لائٹ ہیں کس نے آپ کی آپ بھرائے میرا بانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپنٹ کر لیں اس کے تہہ تک جائیں یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں یہ ایوان سب کے لیے ہیں میں ارسٹ ہوا ہوں میرے پاس خبر آئی یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے میں نے سیوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم باغنے والے نہیں ہیں لیکن جبری گمشد گیا نہ ہو سپیکر صاحب کو ہم نے پوائنٹ اپ آرڈر پہ کروایا تھا وزیراعظم صاحب نے آج بھی وہ اپنے انڈرٹیکن جو سپریم کورٹ میں دے دین تھی وہ آپ کے آپ اس کو ابھی تک نہیں بتایا کہ اس انڈرٹیکن کا کیا ہوا جناب سپیکر ہم دو جو باہر سے ارسٹ ہوئے ہیں ہم باہر سے ارسٹ نہیں ہوئے تھے میں جس وقت گاڑی میں بیٹا تو وہاں پر دوسرے لوگ موجود تھے جو واقعی ٹاکی میں موجود تھے جو کہا کرتے تھے فلان بندہ فلان گاڑی میں بیٹا ہے اور وہ ہمارے ساتھ وہاں گیٹ تک ہمیں لے کی گئے ہماری اندر سے میں کہہ رہا ہوں اندر سے بھی یہاں موجود ہے باہر کی ویڈیو موجود ہے میں باہر سے ارسٹ ہوکی جا کے گئے ہوں پر میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر ایون میرے ساتھ بھی وہ بندے چلتے رہے ہیں اس کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف ایف آئی آر کی بات نہیں آپ نے کس قسم کا پرچہ کروایا دنیا کے کون سے ملک میں جلسے ہوتے ہیں جس طرح سے جناب انٹیریر منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ دشتگردنی ایک اسچو کی مار ہے لگتا یہ حکومت فقط ایک جلسی کی مار ہے بائیس تاریخ کو بائیس تاریخ کو جناب سپیکر رات کے دیر اندیری میں بھی مجھے بھی پون آیا وہ جلسہ ہمارا پوسپون ہو گیا ہم امید کرتے رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ ہوگا فور امن ہوگا اور اس کو روکا نہیں جائے گا جناب سپیکر ہمیں روٹ دیا گیا چھ مہینے بعد ہمارا جلسہ ہو رہا ہے ہمیں روٹ دیا گیا یہ آپ کا روٹ ہوگا میں نکلا ہوں میں ہمیشہ لیڈرشپ کے ساتھ جاتا ہوں میں اور اچکزے صاحب ساتھ گئے تھے اس کے گھر کے سامنے میرے اور اچکزے صاحب کا راستہ پولیس نے سامنے سے روکا ہم نے پولیس کو نہیں کہا کہ ہمارا راستہ چھوڑ دے میں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم روٹ پہ نہیں جاتے ہم سٹریٹ میں چلے جائیں گے ایسی بات ہے اچکزے صاحب بیٹھیں ہمارا راستہ روکا گیا ہم سٹریٹ سے نکلیں ایوینیو تک چڑھیں ہر ایوینیو بلاک ہوا ہوا تھا کنٹینر ہی کنٹینر پڑے تھے ایسی سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کیا تھا اب ہمارے جلسے کی ایک پوٹیج میں آپ کو اس لئے کہہ رہوں آپ ہمارے جلسے کی پوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے تو پندوبس ایسا کیا ہوا تھا کہ ہم کوشش کریں گے چھے بجے ہمارا جلسہ ختم ہو اور اس مرتبہ آپ دیکھیں گے تو سٹیج کے پیچھے یا بیک یا لیپٹ ہینڈ سائٹ پہ آپ کو لائٹس نظر نہیں آئے گی لائٹس وہی تھی جو ہم نے سوابی میں لگوائے تھے ہمارا ارادہ جو تھا وہ چھے بجے سے پہلے جلسہ ختم کرنے کا تھا لیکن ایون وزیرالہ نہیں پہنچ سکا وہ راستے سارے کے سارے بند تھے اسی وجہ سے جنابی سپیکر یہ کوئی پروسیڈنگ ایس پارلیمان کی کہ آپ کہیں ہاؤس ایڈ جن اور لائٹ ای آف ہو اگزیک ٹائم پہ کیا یہ شادی حال ہے کہ دس بجے لائٹ ای آف ہو اور ہم کہیں ڈسپرس کریں جلسے کو کیا یہ میریٹ ہوتل میں کوئی کنونشن ہے جو ہم کہیں کہ آپ آپ جلسہ پر سسپنڈ کر لیں دنیا کے کس ملک میں دہشتگردی کا دب آپ کے خلاف ریجسٹر ہو جاتا ہے اگر آپ کا جلسہ ساتھ کے بجائے ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا ہے یہ فیاریں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا ساتھ کے بجائے ساڑھے آدھ بجے مقرر کیا ہے میرے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کے ساتھ گن اور پسٹل تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پولیس فور کو تو تباہ کر لیا جو اتنے سارے کیمروں میں سب کچھ ہوا ہے اور میرا یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے وہاں جندگی میں ایک پولیس والے سے ہم نے جنابی سپیکر اس کا وی بھی لیے میں سکول بھی گیا ہوں کبھی پڑھا ہوں وقالت اور پالیٹکس میں بھی رہا ہوں لیکن زندگی میں نہ میں نے کسی کو دکھا دیا نہ مجھے کسی نہ دکھا دیا میں نے ایسی زندگی گزاریا جنابی سپیکر یہ فورس تباہ ہم کر رہے ہیں یہ جلسہ تو بہانہ تھا ان کا نشانہ ہمارے یہ بندے سارے بیٹے ہوئے لیکن یہ بکنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہر حال میں خال کے ساتھ ہو میں جنابی سپیکر آپ کی وقت گزار کرانوں یہ سارے بیٹے ہوئے ہیں میں نے اپنے کندے تلے لیا ہوا ہے ہمیشہ سے ان کو کہا ہوا ہے بڑبینگا چیرمین اس بوجھ تلے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات کرو بات کرو راستہ بن نہ کرو راستہ نکالو اس ملک کی خاطر اس جمکوریت کی خاطر جنابی سپیکر اس کو آپ کمزوری نہ سمجھنا اس اتنی بڑی فورس کی جس کی ستر پیست میں جاتا ہوں میں نے میری ویڈیو دیکھے کیا خیال ہے میں سیڈی چڑھ کے گیا ہوں ہرے میں میں اس ٹیج پہ سیڈی چڑھ کے نہیں چڑھا ہوں میں اس ٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھا کے اٹھایا ہے یہ عمران خان کی وجہ سے تھا میرے نہیں اٹھا رہے ہیں جنابی سپیکر میں آپ کو یہ عرض کروں آپ کی ایوان پہ بڑا داکہ ڈالا گیا ہے ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے اسیل سے اسیل سے نام نکالے گئے ہیں ہم ٹٹ پوٹ ٹٹ نہیں جاتے آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں ہماری بہنیں ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے قط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہیں بڑی بہادر لیکن ہماری سیمابیہ طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے یہاں ہماری حکومت ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے کیا کر لوگے کیا اس سے ملکہ پائدہ ہوگا آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ میں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے آپ کا وفاقی وزیر پھر تین سو مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے آپ نے پنجاب میں آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے گیار ایم پی اے کو پندرہ سیشن کے لیے سسپنٹ کیا ایز ایچیرمین میرے اوپر پرشر پڑا ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا بڑی بتتمیزی کی بھر میں نے کہا نہیں ہم نے نہیں کرنے ہم نے ٹیٹ فور ٹیٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپنٹ کرنے آپ نے غداری کے مقدمے درج کر آتے ہوں جناب سپیکر ہم اسٹاپ نہ کیا کرے ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو سیاسی قوتیں مضبوط ہو تو غیر سیاسی روگوں کو مکا نہیں ملے گا ایمان مضبوط ہو سیاست مضبوط ہو خدا کی دنیا میں اس ملک میں اس سرزمین پہ خدا کے قانونوں صالحین حکومت کرے اس کے لئے نکلے ہوں ہیں جناب سپیکر یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے ہمارے دس سمنے جو اس وقت پولیس ٹیشن میں موجود ہیں میں خود اور اپنے ساتھیوں کی بہاب سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب سپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کی کندوں پہ ڈالی ہے اور اس لیے اس ایوان کا تقدس پامال ہوا ہے جناب سپیکر میں نے آپ کو گز گزارس کر آئے آپ کا سرجن انہار آئین نے آپ کو سپرٹ سیکرٹریٹ در کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے اس لیجسلیچر کو ہے کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے اس لیے اس کی آپ نے انکواری کرنی ہے اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو ساب کچھ شیئر کرنا ہے آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے دس ہمینے آئیں گے یہاں وہ آپ کو رویدات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اس لیے ہم نے پیسل کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب اور اس کے امنیس سوائے نو دس کے جب تک دس سپٹمبر کے وقوع کا انکواری نہیں ہوتی ہمارا سٹسپیکشن نہیں ہوتا پاکستان تحریک انصاب کے امنیس سوائے نو دس کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے باقی کوئی امنی ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے نو دس امنے یہ ہمارا احتجاج ہے میرے علم میں آیا ہے بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس سٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے تو جناب سپیکر اس کو نہ بول جائیے یہ کاروباری سیاست کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک رہ جائے گا ہم سمجھتے ہیں دو میں سے ایک مائنس کرو تو یہ ایک بھی نہیں رہے گا یہ ایک بھی نہیں رہے گا جناب سپیکر خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے ایک قوم کی زلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے وَحِذَا بَتْوَشْتُمْ بَتْوَشْتُمْ جببارین جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جببارین کی طرح ظلم کر کے پکڑتے تھے جناب سپیکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا کہ میں نے چار بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا آلِ ابراہیم آلِ نوح اور آلِ عمران کو اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سپیسپیکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ بنتوڑ سے لاب بیجے اور ان کو چندبیریاں دی ریزن یہ کہ نماز چھوٹ چکے تھے شہور نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلب تھے ناخلب کا مطلب موجودہ پار وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں جناب سپیکر میری یہ ریکوست ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سشن میں ضرور پروڈیوز کریں یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا یہ منیمم ہے جو آپ آج کائنڈی مربانی کر لے یہ کر دے اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کے انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ